اسلام علیکم فرینڈز ایم یور ہوسٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرا کام اگر کام کا لگے تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں شکریہ سو آج جیس فرگرنس کا ہم ریویو کریں گے اس کا نام ہے ون ملین لکی بائی پاکورا بین ہنڈرڈ ایمل کی بوٹل ہے ایڈیٹی کنسنٹریشن اس کا پاکورا بین اس بیسیکلی افرینچ ڈیزائنر ہاؤس اور فرگرنس کے علاوہ ڈیزائنر کلوڈز میں بھی کافی اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کی کافی زیادہ اوفیشل آٹلیٹس یوکے, یویس اور یورپین کنٹریز میں ہے یوں تو ون ملین سیریز کے بہت سارے فلنکرز ہیں اور سکرین پہ دکھانا ملے پوسیبل نہیں ہوگا سو جتنے ہو سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ سکرین پہ شیئر کر رہا ہوں ایسا مجھے سننے کو ملا ہے کہ پاکورا بین نے اپنے ون ملین سیریز میں لکی کو ڈسکنٹینیو کر دیا شاید ہی اب تک آؤٹ آف سٹاک نہیں ہوا سو یہ بہت ایزلی ایویلبل ہے مارکٹ میں اب تک 2018 کی لانچ ہے یہ اوکے سو باکس کو اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں انہاں باٹل کی سٹیپ کیا اوکے سو ہیرز دا باٹل بہت ہی خوبصورت اور ایلگینٹ باٹل ہے لیکن مجھے اگین اس سیریز سے گلا صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ فنگرپنٹ میکنٹ ہے اور اس سے پچھلا جو میں نے ون ملین سیریز کا ایک اور فلینکر کے ریویو دیا تھا وہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت باٹل تھی گولڈن کروم کلر کی باٹل تھی وہ جس لیک اگر گول بار یہ ایک پلیٹینم بار کو سیمبلائز کرنے کے لیے ان کی تمام باٹلز ایک ہی جیسی ہوتی ہیں اور لوگوز میں ڈفرنسز ہوتے ہیں یہ بھی خوبصورت ہے لیکن اگر آپ کو فنگرپرنٹ میکنٹ باٹل چاہیے گولڈ پروم کلر بھی بہتر ہے اگر آپ کے ہاتھ میں مواشچر چکناہٹ کریم لوشن لگا ہو تو اس پہ فوراں سے فنگرپرنٹس آ جاتے ہیں دوسرا جو ان کا آٹومائزر ٹریگر ہے جو کے اوپر لگا ہوئے یہ بھی کافی خوبصورت ہے لیکن اس کا آٹومائزر ٹریگر آپ کی باڈی کو پروپرلی شاور نہیں کرتا ہے سو اس سے زیادہ ڈسٹنس سے لگانے پر یہ ویسٹ ہو جاتا ہے اور قریب سے لگانے پر یہ سٹین کر دیتا ہے سو یہ سب بھی ٹریگی اب اس کے نوٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس کے ٹاپ نوٹس میں پلم گریپ فروٹ برگماؤ اور ایک ایسا نوٹ جس نے میرا دھیان اپنی طرف کھینچا وہ ہے آزونک نوٹ میڈل نوٹس میں اس کے ہیزل نٹ ہنی سیڈار کشمیر ووڈ اورنج بلاوسم اور جیسمن ہے اور بیس نوٹس میں اس کے ایمبر ووڈ پچولی اوکماؤز اور ویٹیور ہے سو اب بتا دیتا ہوں کہ خوشبو کس ٹیپ کیے اس کا فرسٹ اپریشن کچھ اس طرح کہ کہ جیسی آپ اس کو سپریے کریں گے تو اوپننگ میں ہی آپ کو ہلکا سا فریش ایکوائٹک نوٹ بیٹر برگماؤ اور پلم کے نوٹس فیل ہوں گے کچھ دیر کے بعد جب اس کی اوپننگ سیٹل ڈاؤن ہوگی اس کے ساتھ پلم ہیزل نٹ اور ہنی کا نوٹ اٹیچ ہو جائے گا جسے یہ فریگرنس بہت زیادہ گورمانڈش اور سویٹ ہو جائے گی جسے آپ کو لگے گا جیسے نیوٹولا چوکلیٹس کے ساتھ شہد کی خوشبو ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہلکے وائٹ فلورل نوٹس بھی فیل ہوں گے لیکن وہ اتنا زیادہ نوٹسیبل نہیں ہوں گے اور یہ فیز اس کا تقریبا دو سے تین گھنٹے چلتا ہے تقریبا دو سے تین گھنٹے کے بعد اس سویٹ اور گورمانڈش فریگرنس کے ساتھ ایمبر وڈ اور پچولی کے نوٹس اٹیچ ہو جائیں گے جس سے اس فریگرنس کے اندر ایک نیا شفٹ آتا ہے اور یہ فریگرنس بہت زیادہ اپیلنگ لگتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں پلم اور ہیزل نٹ اینڈ تک رہے گا جو کہ اس فریگرنس کو خوبصورت اور سیڈکٹیو بناتا ہے اب بات کر لیتا ہوں اس اوزونک نوٹ کی جس کے بارے میں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا ون ملین لکی سیریز اپنی فریگرنسز میں ایک یونیکنس شو کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ریویو میں دکھایا کہ انہوں نے سولر نوٹ کا استعمال کیا تھا سورج کی خوشبو جبکہ سورج کو کسی نے نہ سمیل کیا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے سو اس میں انہوں نے باڈی تیننگ لوشن کا ایمپیکٹ ڈال کر سولر نوٹ کو ہائلائٹ کیا اب اوزونک نوٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں اوزونک نوٹ اس بسکلی فریش ایکویٹک نوٹ جیسا کہ ایک سر فریگرنسز میں دیکھا جاتا ہے فریش ایکویٹک اور سی شو ٹائپ کا نوٹ ہوتا ہے اسے زیادہ ایکسپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو انہوں نے اپنے فریگرنسز میں ایک یونیکنس ڈالی ہے جیسا کہ ون ملین پرفون میں انہوں نے سولر نوٹ کا استعمال کیا تھا اور وہی یونیکنس انہوں نے ون ملین لکی ایڈی ٹی میں بھی دی ہے اور اوزونک نوٹ کا استعمال کر کے اس میں تھوڑی سے یونیکنس اور شفٹ ڈالنے کی کوشش کیے سویٹ اور گارمانڈش فریگرنسز کے اندر تھوڑا سا فریش اور ایکویٹک نوٹ ڈالنے سے فریگرنسز میں تھوڑا سا ایک شفٹ آتا ہے اور تھوڑی یونیک ہو جاتی ہے سو یہ اوزونک اور ایکویٹک نوٹ ڈالنے کی ریزن یہی تھی کیونکہ اگر یہ نوٹ اس کے اندر نہ ہوتا تو شاید یہ ٹوٹلی فیمنن فریگرنس بن جاتی سو یہ نوٹ ڈالنے کے بعد اس فریگرنس کے اندر جو شفٹ آتے ہیں وہ بہت کمال کے اور بہت خوبصورت ہیں آئی ٹھنک اس کا 50 ایمل کا منیچر بھی میں نے کئی دیکھا تھا اور اس کے علاوہ یہ 200 ایمل میں بھی آتا ہے سو اس ڈیزائنر ہاؤس کے ملی لیٹر ویریانٹس کافی زیادہ ہیں ایج کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ میسکلین سینٹ نہیں ہے اور کافی حد تک سیڈکٹیف سائٹ کی طرف ہے سو آئی ٹھنک اس پہ ایج کا بریکٹ لگتا ہے اور 20 ایرز سے لیکن آپ کسی بھی formal occasion پہ اس کو لگا سکتے ہیں آپ اسے indoor outdoor formal occasional wear کر سکتے ہیں casual wearings کے لیے یہ شاید تھوڑی سی over ہو جائے اور school college کی fragrance نہیں ہے اور یہ gatherings اور meetings والی fragrance ہے آپ اسے office میں بھی wear کر سکتے ہیں لیکن اس کا projection بہت زیادہ ہے سو اسے over spray کیے بینہ آپ اسے office میں بھی wear کر سکتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ میں meetings میں سے wear کرتا ہوں even کہ meeting میں بیٹھے gentlemen بھی مجھے compliment دیتے ہیں performance کی بات کر لیتے ہیں 3 سے 4 گھنٹے یہ heavy project کرتا ہے شروع کے 1 سے 2 گھنٹے یہ 20 mode project کرتا ہے send bubble create کر لیتا ہے جس سے اس کی projection اور سیاج 2 feet سے زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے یہ arm length تک آ جاتی ہے اور 5-6 گھنٹے تک یہ skin send بن جاتی ہے اور 10 سے 12 گھنٹے کی تو یہ sweet اور gourmandish type کی fragrance ہے جسے آپ کسی بھی weather میں لگا سکتے ہیں آج کی date میں جس date کو یہ ویڈیو upload کر رہا ہوں اس کی commercial کی price 12 سے 13000 روپے ہے اور tester کی price I think 9000 سے 10000 روپے کے بیچ ہے اور اگر اس fragrance کو ایک نام دینا ہو تو میں The seductive serial killer نام دوں گا اس سے rating دے دیتے ہیں scent profile کو میں دوں گا 9 out of 10 presentation کو میں دوں گا 7 out of 10 projection کو میں دوں گا 9 out of 10 lasting کو بھی میں دوں گا 9 out of 10 اور price کو میں دوں گا 8.5 out of 10 یہ fragrance اپنی gourmandish sweet اور seductive ہونے کی وجہ سے یہ میرے collection کے top 5 seductive scents میں سے ایک ہے بہت زیادہ masculine scent نہیں ہے but it leans more towards seductive side میں اسے office میں بھی wear کر سکتا ہوں مجھے problem نہیں ہوتی کچھ خاص meetings میں جہاں میں نے اپنا impression create کرنا ہو یا gatherings میں جہاں آپ نے اپنا impression دینا ہو یہ fragrance وہاں بھی لگائی جا سکتی ہے تھوڑی elite profile fragrance ہے اور بہت زیادہ versatile ہے اس fragrance پہ لازمی 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 compliments ملتے ہیں یہ تھوڑا س seductive scent ہے تو obviously یہ females کو پسند ہے میں اب تک 1 million کے 3 flankers use کیے ہیں جن میں مجھے number 1 پہ 1 million lucky EDT ہی پسند آیا رہا ایک بات کہنا چاہوں گا کبھی بھی fragrances کو blind بھائی نہ کریں میرے یا کسی tester partial یا full bottle purchase کریں اپنی محنت کی کمائی میرے یا کسی کے بھی suggestion اور opinion سے fragrances پہ زائے نہ کریں اس چینل بنانے کا مقصد بھی یہ ہی ہے آپ لوگ کے ساتھ اپنے honest reviews share کر سکتی اگر آپ اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں میرا کام پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں ملوں گا کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ